بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمار عباس آپ پر آڈیچٹا چینل دیکھ رہے ہیں آج ناظرین بہت خبریں ہیں خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ ہیں ایک تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو فیصلہ ہوا ہے آج اسلامباد کی خصوصی عدالت کا جو سیفر سے متعلق بنی ہے کہ امراندھ ہنگر ٹرائل جیل کے اندر ہی ہوگا اس فیصلے کو پر ہم بات کریں گے پاکستان تحریک اصاف کا لائے عمل میں نے معلوم کر لیا کہ وہ کیا ہوگا اور ناظرین تحریک اصاف کے اندر کچھ بڑی ہی ایک سخت قسم کی رفٹ ایک سامنے آ رہی ہے کئی معاملات کی اوپر بڑا واضح خلاف آ رہا ہے امراندھ ہان کے حوالے سے شیرف صلی اللہ مرمت نے آج کہا کہ وہ پارٹی چیئمنشپ چھوڑ رہے ہیں کیونکہ انہیں سزا ہو چکی ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو ڈسکوالیفائیڈ سمجھتے ہیں پارٹی چیئمن کے عودے کے لیے تو اس کے بعد ایک نام زیر گردش رہا کافی دے تک تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون ہوگا اگلا چیئمن تحریک اصاف اور ایک پارٹی کی طرف سے ایک بڑی شدید قسم کی شیرف صلی اللہ مرمت کے بیان کے اوپر ایک نوٹس لیا گیا ہے اور تحریک اصاف کی جانب سے شیرف صلی اللہ مرمت کے بیان کے اوپر ایک وضاحت بھی آ چکی ہے یا آنے والی ہے چونکہ مجھے معلوم ہو چکا کہ پارٹی کی وضاحت دینے والی ہے جب تک یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تب تک شاید یہ وضاحت آ چکی ہو تدید آ چکی ہو ہونے کے دارہ پاکستان تحریک اصاف کے اندر یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرے گی اور شیرف صلی اللہ مرمت کے خلاف پارٹی کے اندر معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں خیبر پرخت انہا کے اندر آتیف خان نے بڑی شدید محالفت کی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران حان صاحب نے ایک انہوں نے گائیڈ لائنز زاری کر دیئے پاکستان تحریک اصاف کے اندر شمولیت کے والے سے کیا روٹ اختیار کیا جانا ہوگا انہوں نے ایک پورا روٹ بتا دیا ہے اچھا اس ویڈیو میں یہ ساری ڈیلز انشاءاللہ آگے جار کے واپس سے شیئر کروں گا آپ سے ریکویشٹر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گا اگر آپ نے آپ تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور بیل ایک ایک پریس کرنا نہ بھولیں تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو معاملہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو سمات ہوئی تھی آج اسلامباد کی خصوصی اطالت فیڈل جڈیوشنل کمپلیکس کے اندر جہاں امراد ہان کو آج پیش کیا جانا تھا اس سوالے سے بظاہر کوئی سڑکوں کے اوپر بھی جس طرح سے عاملات میں امراد ہان کی پیشی ہوتی تھی نورول حالات کے اندر بھی جس طرح کے سیکیورٹی انتظامات ہوتے تھے میں گزر کیا ہوں اس ایریا سے آج تو مجھے کوئی اتنے خاص سیکیورٹی کے انتظامات آج وہ والے نظر نہیں آئے چونکہ ایک ارادہ تھا کہ پیش کرنا ہی نہیں ہے کسی صورت بھی تو اس حد تک کانفیرنٹ تھے جو بھی متعلقہ ادارے ہیں یا پھر متعلقہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ مطمئن تھے جناب کے جاج صاحب نے بھی مان لینی ہے ہماری بات انہوں نے بھی کوئی ایسا کوئی فیصلہ نہیں دینا کہ ہمیں بیک اپ پلائن کے اوپر سیکیورٹی اپنی تیار کرنی پڑے تو کوئی ایسے انتظامات تھے ہی نہیں یعنی مانسٹ تھا ہی نہیں کہ پیش کرنا ہے امران حان کو یہ بھی پتا تھا کہ جاج صاحب نے مان لینا ہے تو یہی ہوا جناب وہاں جا کے جیل اکام نے کہا جی کہ امران حان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور ہم آپ کو یہ پہلے بتا چکے ہیں میں آپ کو بلکل میں نے بڑے وسوق سے کہا تھا کہ کسی صورت بھی کچھ لوگ کہنے لگ گئے تھے کہ امران حان کی ہاتھ میں ہتکڑی ہوگی موہ پہ کالا کپڑا ہوگا اور بکتر بنگاڑی میں لا کے پیش کیا جائے گا دارت کے اندر کچھ صافی یہ بات کر رہے تھے میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہوگا ایسا کچھ کرنا ہوا تو پھر تو یہ ایک امیج جو ہے وہ امران حان کو پوری الیکشن میں دو تہائی اکسریت دلوا دے گا جیل سے بیٹھے ہوئے تو میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ کوئی جو بہان آ جائے گا سیکیورٹی کے والے سے اور کہا جائے گا کہ بھئی ہم نے پیش نہیں کرنا اور وہی ہوا کہ انہوں نے پیش نہیں کیا اور جلسات نے بھی بات مان دی تاہم اس میں انہوں نے یہ ضرور کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ اب ٹرائل تو جیل کے اندر ہی ہوگا تاہم صحافیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ جیل کے اندر جا کر ٹرائل دیکھ سکیں گے سن سکیں گے اوپن نیس کی غرصے اور عام لوگ جو ہیں جو پبلک ہے وہ بھی جا کر جیل کے اندر اس ٹرائل کی کارروائی جو ہے رائلی ہے معلوم کرنے کی کوشش کیا کہ تحریک انصاف کا ردعمل کیا ہے اس فیصلے کے اوپر تو یہ بتایا گیا ہے مجھے تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس کی جانب سے کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا اس سے پہلے جو فیصلہ اسنانباد ہائی کورٹ کا آیا تھا جس کے تحت فیرلی جیوڈیشل کمپلیکسی اندر سمات کے والے سے فیصلے آیا تھا اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا جانے پر غور ہو رہا ہے لیکن اسنانباد کی جو خصوصی اطالت ہے جو سیفر کیس سے متعلق بنی ہوئی ہے جو افیشل سکرٹ ایٹ کے طائق بنی ہے ابو علیہ السلام ذوالکرنین کی جو ادارت ہے جا جب ابو علیہ السلام ذوالکرنین کی اس ادارت کے فیصلے کو تو جیل کے اندر ٹرائل کے والے سے چیلنج کرنے کا فیصلہ پاکستان تحریک اس کے اعلان آج جا کل ہو جائے گا دوسرا عام ترین معاملہ جو ہے وہ شیر افضل مروت کا ہے شیر افضل مروت کا جو معاملہ جناب وہ یہ ہے کہ انہوں نے آج جیمیل آدھان سے جیل میں ملاقات کی اور باہر آ کر بتایا چونکہ پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہونا ہے اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پارٹی جو ہے پاملے کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج بھی کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ بغیر کسی بھی قسم کی ناخشکوار صورتحال سے کسی بھی قسم کی ایڈورس سیچویشن سے بچنے کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن کروا بھی دے گی تو وہی ہو رہا ہے شیڈیول آ جائے گا شیڈیول بلکہ آبھی چکا ہے ہفتے کو جمعے کو نومینیشنز ہوں گی اور ہفتے کو الیکشن ہو جائے گا انٹرا پارٹی الیکشن اچھا شیر افضل مروت صاحب نے آ جا کے بیرین کرشاف کیا جناب کے عمراندھان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کی چیمینشپ سے دسپردار ہو رہے ہیں چونکہ انہیں توشہانہ کیس کے اندر سزا سنائی جا چکی ہے اب وہ سزا یافتہ ہوتے ہوئے وہ پارٹی کی چیمینشپ نہیں رکھ رہے وہ اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے فیلحال اہل نہیں سمجھ رہے تو خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کسی اور کو پارٹی کا چیمین بنائیں الیکشن کرے آپ پارٹی کے نئے چیمین کا تو میں اس دھوڑ میں نہیں ہوں پارٹی چیمین کے الیکشن میں میں شریک نہیں ہو رہا تو اب کوئی بندہ پارٹی کے اندر سے وہ چیمین بن جائے ایک جو سب سے اہم چیز ہے عمران حان نے آج موروسیق کے اوپر پھر سے کراس لگایا ہے ایک بگ کراس آن موروسیق انہوں نے کہا جی کہ میری بیوی یا میری بہنوں میں سے میری فیملی میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ انڈرہ پارٹی الیکشن نہیں لڑے گا پارٹی کی چیمینشپ کا اور یہ جو کئی لوگ پچھلے کئی عصے سے کہہ رہے تھے جی کہ بشرا بیوی کو عمران حان پارٹی دینے والے ہیں یا عمران حان علیمہ حان کو پارٹی دینے والے ہیں تو وہ لوگ میرے ہاتھ سے عمران حان کو جانتے نہیں ہیں تو عمران حان نے آج کے دن تک تو انہوں نے واضح کیا بھئی کہ ایسا میرا کوئی راتہ نہیں کہ اپنی بیوی یا بہنوں میں سے کسی کو میں پارٹی کی کمان دے دوں جس طرح سے پیپل پارٹی نودلی میں ہو رہا ہے اس کے برقس عمران حان نے ایک فیصلہ دیا تو یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف ایک اسے مختلف پارٹی سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ روایات جو ہیں ہماری روایتی جو سیاسی جماعتیں ان سے مختلف ہیں تو انہوں نے پارٹی کے اندر کوئی بھی کارکن جو ہے کوئی بھی رہنما جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمن کا الیکشن لڑ سکتا ہے عمران حان جو کہ دوڑ میں نہیں ہے تو بندہ تو ظاہر ہے اب پہلے نام چلا بیریسے گھور خان کا نام چلا کہ بیریسے گھور ہوں گے ان سے جب ایک چینل نے پوچھا کہ بھئی آپ پیس لوڑ میں ہیں یا نہیں ایسی خبر یہ خبر درست ہے یا غلط ہے تو بیریسے گھور صاحب نے بھی سختی سے تدید نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا جی کہ نام اس کی تصدیق کروں گا نام اس کی تدید کروں گا کہ میرا نام جو ہے فائنلائز کیا ہے خان صاحب نے پارٹی چیئرمن کے لیے یعنی کہ مجھے نمائندہ چنا ہے یا مجھے اپنا قائم مقام چیئرمن کے لیے مجھے کینیڈیٹ چنا ہے خان صاحب نے تو انہوں نے اس کی تدید یا تصدیق دونوں سے انکار کر دیا جس سے سپیکلویشن ذرا مزید زیادہ بڑی کہ شاید گھور خان ہی بننے جا رہا ہے اصلاح علی زفر صاحب نے کہا یہ بھی اس وائلے سے فیصلہ نہیں وہاں مشاورت ہونی ہے شوئب شاہین نے بھی کچھ ایسی بات کی شیرف صاحب نے کہا دیا کہ خان صاحب نے تو کہا دیا کہ میں نہیں ہوں کسی کو بھی آب بنا لیں پارٹی کا چیئرمن الیکشن کروا دیں تو گور خان کا نام پہلے چلا اور گور خان کا نام بھی پہلے شیرف صاحب نے مروت نہیں لیا تو اب پارٹی کے اندر ایک مشاورت ہونی تھی مجھے کچھ تیر پہلے پارٹی کی لیگل ٹیم سے ایک میبر نے بتایا ہے انہوں نے کہا جی کہ پارٹی کے اندر جو ہے کور کمیٹی کے ایک مندر سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا جی کہ پارٹی کے اندر مشاورت اس میں ہونی ہے کہ کس کو اگلا پارٹی کے چیرمنشپ کا کینڈیٹ جو ہے وہ کھڑا کرنا ہے ظاہر ہے کینڈیٹ تو ایک یہ آئے گا دو کینڈیٹ تو آنے نہیں ہے اور وہی آئے گا جس کے پیچھے امران ہم کا اپنا وزن ڈال دیں گے اور ابھی تک نام بریشت گور ہم کا چل رہا تھا مزید کوئی نام ابھی تک فائنجلائز نہیں ہوا اور اس موالے سے میری کچھ تیر پہلے بات ہوئی ہے تو مجھے سختی سے یہ کہا گیا ہے پارٹی کے کور کمیٹی کے ایک میمبر نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے پر شیرح صلی اللہ مروت کے بیان کے خلاف ایک تدید جاری کرنے والے ہیں اب مجھے نہیں پتا یہ تدید کب آئے گی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک شاید یہ تدید آ بھی چکی ہو کہ شیرح صلی اللہ مروت کا بیان غلط ہے یعنی کہ کورٹ نہیں کہا جائے گا شیرح صلی اللہ مروت کا نام ان کا نہیں رہے جائے گا یہ کہا جائے گا جو آج جو بات ہوئی ہے چیمیشپ کے والے سے کہ امراندھان چھوڑ رہے ہیں چیمیشپ یہ بات غلط ہے اب یہ پارٹی کے اندر اس معاملے پر مشاورت ہونی ہے مشاورت کے بعد اس حوالے سے فیصلہ ہوگا کہ پارٹی کی چیمیشپ امراندھان چھوڑ رہے ہیں یعنی چھوڑ رہے ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں یعنی لڑ رہے ہیں اس حوالے سے فیصلہ بھی ہونا باقی ہے تو ایک تو تدید آنے والی شیرح صلی اللہ مروت کے بیان کی یا آج چکی ہوگی اب تک اگر ویڈیو آپ لیٹ دیکھ رہے ہیں دوسرا ایک اور معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ شیرح صلی اللہ مروت کے اوپر بڑا شور پڑ گیا ہے اچھا شیرح صلی اللہ مروت سے پہلے میں ذرا بات کرلوں جو میں نے بات کی تھی موروسف کے والے سے بات کی تھی اس میں اچھا پڑا انٹرسٹنگ کام ہوئا ہے جو میرے لیے تھوڑا حیران کن بھی تھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر آج کچھ نعرے لگیں نعرے لگانے والے کون تھے پاکستان تیریکہ صافے کارکنان بظاہر پاکستان تیریکہ صافے کارکنان تھے میں بھی کوئی رفٹ ڈالنے کی کوشش پہ ہو سکتی کہ آج اڈیالہ جیل کے باہر سو کارل پاکستان تیریکہ صاف کے جو کہا جا رہے کہ تیریکہ صافے کارکنان تھے بلکہ میں سو کارل نہیں کیتا میں کہتا ہوں کہ مبینہ طور پر تیریکہ صافے کارکنان انہیں کہا جا سکتا ہے انہوں نے نعرہ بازی کی بشرا بی بی کے خلاف اور علیمہ خان کے حق میں نعرے لگائے تو یہ امر میرے لیے تھوڑا سا حیران کن تھا بشرا بی بی کے خلاف نعرے لگ رہے امران ہان کی بہن علیمہ حان کے حق میں نعرے لگ رہے تو یہ میرے لیے تھوڑا سا حیران کن تھا باہت دور باقی ہے جو میں بات کر رہا تھا شیرزم مروت والی دنوں میں سے کوئی نہیں آرہا تو اب یہ ڈیویٹ جہاں پہ ختم ہے کہ کون زندہ بات کون مردہ بات یہ بات ہی ساری ختم ہو گئی جو بھی نعرہ لگوائے گیا جہاں پہ چونکہ خان صاحب نے واضح کر دیا کہ فیملی میں سے کوئی نہیں ہوگا چاہب ہوگا کون اس پہ شیرزم مروت کے والے سے جو میں نے بات کی کہ ان کے والے سے پارٹی کے اندر چونکہ اب انہیں پارٹی کا سینہ نیپ صدر بنا دیا گیا ہے خیبر پرتونہ کے اندر وہ بڑے کامیاب کنننشنز کر رہے ہیں پاپولارٹی کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے شیرزم مروت بھی آج کل تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کے خلافے ایک تو آتف خان وہ تحرک ہو گئے آتف خان نے کہا جی کہ پارٹی کے سیاسی مملات ایک وکیل کے والے خان صاحب نے کر دی ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے پارٹی کے مملات صوبے کے ہم سمجھتے ہیں بہتر ہمیں یہ مملات دینے چاہیے ہیں ہم یہ بھی سبھال سکتے ہیں تو شیرزم مروت نے اس پر بڑا سٹرونگ ریاکشن دیا انہوں نے کہا جی کہ میں تو عمران خان کے کہنے پر سارا کچھ کر رہا ہوں خود سے اپنی ذات سے میرا کوئی ذاتی فیصلہ نہیں ہے کہ کے پی میں جا کے میں کنننشنز کروں یا جو بھی پارٹی کو فعال کروں انہوں نے کہا جی مجھے چیف آرگنائزر بنائے ہیں انتخابات کے والے سے خان صاحب نے اور صرف خیبر پختونہا نہیں بلکہ پنجاب سندھ اور گلستان کے اندر بھی جا کے میں نے کنننشنز کرنے ہیں تو اس سوالے سے مروت صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ بھی مجھے خان صاحب نے بڑی واضح ہدایات دی ہیں انہوں نے علی امین گنڈاپور کو بھی بڑی واضح ہدایات دی ہیں کہ جو بندہ بھی رکھنا ڈالتا ہے خیبر پختونہا کے اندر شیرف مروت کے راستے میں پارٹی کو فعال بنانے یا پارٹی کو جو بھی ہے متحرک کرنے میں وہ جو کوشش کر رہے ہیں کیپی کے اندر جو رکافٹیں ڈالتا ہے علی امین گنڈاپور اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کریں گے خان صاحب نے یہ ہدایات علی امین گنڈاپور کو دے رہی ہیں دوسری چیز امپورٹن جو یہ ہے کہ مروت صاحب کے بارے سے پہلے کہہ چکے ہیں حامد خان صاحبی کے میں نہیں جانتا ہے یہ کونہ بندہ پھر شیب شاہین نے بھی بڑی کھل کی مخالفت کی شیرف مروت کی مروت صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے بہت قریب ہیں اور عمران حان بڑا لائک کرتے ہیں شیرف مروت کو یہ بھی کوئی جیلسی فیکٹر بھی ہو سکتا ہے کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے لیکن پارٹی کے اندر لوگ ذرا چھوڑا صاحب انکمفرٹیبل ضرور ہو رہے ہیں شیرف مروت کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے دوسرا جو پارٹی چیمیشپ کا معاملہ ہے اس میں ایک چیز میں اپنی رائے دیتا چاہوں ذرا آپ نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بعض عابطہ اہدوں کی پابند نہیں ہوتی یہ اہدے جو ہیں یہ صرف ایک برگر کو بھی اگر آپ پارٹی کچھ ایمین بنا دیتے ہیں یا کسی بہت خاص بندے کو بھی بنا دیتے ہیں عمران خان کے بعد شاہ محمود کو بنا دیں یا کسی بھی خاص بندے کو بنا دیں وہ میرے حال سے دونوں کی جو یعنی کہ جو سٹینڈنگ ہے پارٹی کے اندر وہ ایک ہی جیسی ہوگی کیونکہ تحریکن ساتھ جو ہے وہ ساری کے ساری اس میں عمران خان ہی ایک مرکزی نکتہ ہے اور سارے لوگ عمران خان کے پیچھے ہی کھڑیں جو بھی پارٹی کے کلیدی فیصلے ہونے ہیں جو بھی اہم فیصلے ہونے ہیں وہ سارے کے سارے فیصلے عمران خان نہیں کرنے ہیں اور ان فیصلوں کے والے سے ظاہر آپ نے دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف پارٹی کی صدارت سے نہ اہل لندن میں بیٹھ کے ملک سے فرار بھی تھے وہ وہاں سے بیٹھ کے بندہ پارٹی چیزاتا رہا ہے اور سارے پارٹی کے باملات تلہتا رہا ہے تو خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہیں چونکہ وہ دا پاکستان سے عمران خان بھاگ نہیں رہا کا عمران خان بھایا ہے ہمیں آدھوں کا عمران خان جو ہے وہ مرحل سے ان کا مہتاج نہیں ہے پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی مہتاج ضرور ہے طریقہ انصاف کی سیاست پوری عمران خان کی مہتاج ضرور ہے کائم مقامی ہوگا جو بھی ہوگا اصل جو چیرمن ہے ہے لوگ تو عمران خان کو ہی مانتے ہیں وہ بازابطہ طور پر ایک جو ہوگی کہ کاغذی کاروائی ہوگی صرف الیکشن کمیشن میں پارٹی کے معاملات کو جاری رکھنے کے لیے بلنے کے انتخابی نشان کو بچانے کے لیے تو یہ بات ذرا سمجھنا نوریہ کے پاسان تیری کے ساتھ کے کوئی کارکنان ذرا اس پر ہو بھی سکتے ہیں ذرا کہ خان صاحب سے پارٹی چیمینشپ چلی گئی یہ ہو گیا وہ گیا یا کوئی دیگر لوگ اس پر اگر جشن اندانے کی کوشش کریں یہ کہ کوئی دوسری پارٹی کے لیے گیا عمران خان فارے ہو گیا پارٹی چیمینشپ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عملا میں بات کروں عملی طور پر اس سے پارٹی کے اوپر عمران خان کی اوپر یا تریقے صاحب کوئی فرق نہیں پڑے گا سارے معاملات جو کہ تو چلتے رہیں گے بلکہ شاید اس سے تریقے صاحب کو فائدہ ہی ہو کہ اگر گوھر حان جا کسی کو بنا دے جس کے اوپر کیس کوئی نہیں ہے تو اس سے فائدہ ہی ہو سکتا ہے پارٹی کو کال کو اگر وہ ٹکٹ جاری کرتا ہے عمران خان کی طرف سے جاری کرتا ہے ٹکٹ اس کے اوپر تو کال تو یہ ہونا تھا کہ یہ فیصلہ آنا تھا دارت سے کہ عمران خان نے جو ٹکٹ جاری کیا وہ ٹکٹ جاری کر رہی نہیں سکتا تھا سارے بندوں کو انڈی پینٹ کریں اور اس سے طریقے صاحب کو انتخابات میں نقصان بھی ہو سکتا تھا لیکن میرے حال سے یہ عمران خان کا بڑا یہ بہتر فیصلہ ہے بنال سے فیصلہ ہے کہ اگر وہ خود الگ ہوتے ہیں اور کسی اور کو راستہ دیتے ہیں فور ٹائم بینگ آرزی طور پر تو یہ ایک سٹرٹیجیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر فیصلہ ہوگا چونکہ عمران خان کیلئے پارٹی کا الیکٹ ہو کے چیئرمن رہنا یا نہ رہنا یہ میٹر نہیں کرتا اچھا دوسری جو اہم بات ہے وہ کوئی کلی میں درست پر بات کرنوں جلدی بات کرنوں جو کہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے مجھے پتا ہے کہ آپ لمبی زیادہ ویڈیو دیکھتے ہوئے لوگ ریٹریٹ بھی ہوتے تھا ٹائم بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا تو آخری جو خبر آج کی وہ جناب یہ ہے کہ عمران خان نے پارٹی میں شمولیت کے ورے سے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے اور ایک تو پہلے میں آپ کو خبر دی تھی پچھلے ہفتے کہ عمران خان نے تین شرائط جو بنیادی رکھی ہیں پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ بندہ جو ہے وہ کرپ نہ ہو اس کے اس کو پر کرپشن کا کیس کوئی نہ ہو جسے پارٹی میں شامل کرنا ہے دوسری شرط عمران خان نے یہ رکھی ہے کہ جو بھی بندہ پارٹی میں شامل ہو's نے ماضی میں اپنا زمین نہ بیچہ او اپنا ہوٹنا بیچہ ہو تیسری یہ تھی اس میں کے بندہ جو ہے وہ وہ پارٹی کی خلاف ایسے کوئی پریس کام فرنس ایسے کوئی بھیان اس نے پارٹی کے خلاف یہ کوئی ٹاک شو وغیرہ میں حصہ نہ لیا ہو کوئی انٹرویو نہ دیا ہو پارٹی کے خلاف تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ عمرانہ نے اتنی ان شرائط نامہ جاری کیا تھا بتایا تھا لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ کو اب تک پہنچایا تھا تو اب انہوں نے ایک راوٹ کیا ساری چیزوں کو اس کا روٹ جو بتایا کہ اب جو بھی پارٹی کے اندر شامل ہوگا وہ پارٹی کا سیکرٹری چینل عمر ایوب جو ہیں وہ اسے اپروف کریں گے تو بندہ وہ پارٹی کے اندر شامل ہوگا تو روٹ جو ہے وہ عمر ایوب کو بنا دیا کہ عمر ایوب جو ہے وہ اپروول دیں گے پارٹی کے اندر جس میں شامل ہونا ہے اس کا تو لوگ شامل ہوں گے دائرہ آنے وردوں میں کافی زیادہ شمولیتیں ہونی ہیں پاکستان تحریک اصاف کے اندر تو اس حوالے سے قائل آ چکی ہیں ماں کی اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دیٹیل شیئر کروں گا کہ بڑی بات ہونے شروع ہوگی پاکستان کے اندر ایک بڑی خبریں چل رہی ہیں آہ بڑے زور شور کے ساتھ چل رہی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جان بوجھ کر یہ جو پارٹی کی چیمشف سے علاق ہونے ورہا معاملہ ہے وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اسلام آدھ میں خبریں چل رہی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اتنا سمپل نہیں ہے کہ جتنا سمجھے جارہا ہے بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سی بی ایم کا حصہ ہے یہ ایک آہ ڈیل کا ہے یہ یہ ایک لارجل پلان کا ایسا ہے کہ عمران خان سیاست سے فی الحال آہ پیچھے چلے جائیں ہٹ جائیں ذرا معاملات سے اور نو مئی کے والے سے بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف ان سے لا تعلقی کا مکمل اظہار کرنے جاری ہے تو یہ معجرہ ہے کیا سارا یہ کہانی ہے کیا ساری اور اب تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاریوں کے وارے سے ایک نیا پلان سامنے آ رہا ہے اور وہ پلان ہے کہ نیاب کے ذریعے آہ بہت بڑے پلانے پر گرفتاریوں ہونے والی ہیں کچھ ڈیلز میں آپ سے شیئر کروں گا اس وارے سے اگلی ویڈیو کے اندر فیلو پاک مجھے دیئے اجازت خدا حافظ